موسیقی 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 جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر جھاگ آ گیا ہے یہ جھاگ ریموف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ آپ کے ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے تو بیف جب بھی لائیں اس کا جھاگ بھی ضرور ریموف کیا کریں اس کے بعد آپ نے جو مسالہ جات ڈالنے ہیں وہ ڈالیں اور جو آپ نے پکانا ہے وہ ضرور پکائیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت اچھے سے ریموف کر رہی ہیں اس کو اچھے سے صاف سترہ اس کو بلکل اچھے طریقے سے ریموف کرنا ہے تاکہ جو اس کا سرفس ہے اس پر چھاگ باقی نہ رہے گوشت بلکل صاف سترہ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو کور کر دوں گی اور دس منٹ کے لیے اس کو پریشر دے دوں گی دس منٹ کے بعد آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کا جو کلر ہے وہ کیسا ہے اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے سپائسز میں ہم دھنیا ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب پیاز ڈالیں گے ایک درمیانی کالی مرچ ڈالیں گے چھے سے سات عدد لونگ ڈالیں گے پانچ سے چھے بڑی لائچی دو ڈالیں گے اور یہ جو تیز پتہ ہے دو ڈالیں گے زیرہ ہے زیرہ ہم نے ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب دارچینی ہم نے ڈالنی ہے ڈیرھ سے دو انچ کا ٹکڑا اور ہم نے گول والی مرچ ڈالنی ہے چھے سے سات عدد اب ہم ڈالیں گے اس میں چنے کی ڈال تین پاؤ گوشت تھا تو ہم دو کپ کے قریب چنے کی ڈال لیں گے اس کو تھوڑے دیر کے لیے بھگو دیں گے تو وہ صحیح صاف سترا اس کو کر کے دھوکے ہم نے اس میں ڈال دیا جب یہ بوائل ہوگا تب ہم اس کا کیپ بند کروں گی اس لیے کہ ہم نے پانی ڈیرھ سے دو کپ کے قریب اس میں ڈال کر دیا ہے تو پانی جب ابلے کا جھاگ بنے گا کیونکہ ہم نے ڈال اڈ کیے تو جھاگ جو ہے آپ کے پریشر ککر کا جو ہول اس کو بند کر سکتی ہے تو میں اس لیے اس کو پہلے بوائل کروں گی پھر پریشر ککر کا کیپ بند کروں گی اب مزید دس منٹ کے لیے ہم اس کو پریشر دے دیں گے دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گوشت اور ڈال دونوں گل چکے ہیں ہم اس کو نارمل ٹھنڈا کر لیں گے آپ اس کو بیلن سے بھی پیس سکتے ہیں چوپر میں پیس سکتے ہیں چوپر میں پیسیں گے تو وہ ریشہ جو ہے وہ پیس جائے گا اور اگر آپ بیلن سے پیسیں گے تو جتنے مسئلہ جاتے ہیں وہ صحیح پیسیں گے نہیں تو بیسٹ وے ہمارے پاس لنگری اور ڈنڈا یعنی کہ گھوٹا ہے تو میں اس کو لنگری میں ہی گھوٹوں گی پیسوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ڈرائنیس میں چینج ہو گئی ہے تو اب یہاں سٹیج پر ہم کیا کریں گے اس کو ہم لنگری کے اندر شیفٹ کریں گے جتنا کپیسٹی اس حساب سے جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے لنگری اور گھوٹا یعنی جو بھی آپ لوگ بولتے ہیں کیونکہ بعض لوگ ڈنڈا بولتے ہیں بعض لوگ گھوٹا بولتے ہیں تو اس سے ہم اس کو پیس لیں گے اچھے طریقے سے تین سے چار منٹ کے لیے پیسیں گے جب ہم اس کو پیس لیں گے تو اس کے بعد یہ بالکل ایک جان ہو جائے گا یعنی کہ چینے کی دال اور گوشت اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ایک ایسا بلکل سمودھ سا ایک سمودھ ہو جائے گا بلکل تو ہم پھر اس کے کباب بنا لیں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ پیسنے کے بعد تھوڑا ہارڈ ور کے لیکن لیکن آپ پیشنس رکھے گا تو انشاءالتہ ریزلٹ بہت اچھا ہے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بلکل ایک جان ہو چکا ہے یہ اور بلکل ریشہ ریشہ کیونکہ جب آپ کھائیں گے تو یہ ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا لگے گا یہ جو ریشہ ہے آپ کے موں میں جب آئے گا تو ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس طرح چوپر میں یا پیسے آپ کریں گے تو یہ ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا بیلن کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ روٹیاں پکاتے ہیں وہ والا بیلن اچھا جی اب ہم نے سارا اس کو کر لیا تھا پیس لیا تھا میں نے اس میں وان ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ ڈالا ہے نمک ٹیسٹ کر لیجئے گا آپ کم ہے زیادہ ہے وہ آپ ڈال لیں مرچیں اگر آپ کو کم لگ رہی ہیں تو اس ٹیج پہ آپ کو ٹیوی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کالی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے کوئی مرچ ایڈ نہیں کی اس کو صحیح اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک انڈر ڈالیں گے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ بلکل سمود ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کوریانڈر لیپس ڈالیں کوریانڈر کو ہم باریک چوپ کر لیں گے کارٹ لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے میں اب ٹری کو گریز کر لوں گی اور اب ون بائی ون ہم کباب بنائیں گے یہاں بتاتی چلوں کہ ہم شامی کباب میں جب گھر میں بناتے ہیں یہ تو میں آپ کو ریسپی دے رہی تھی تو میں نے آپ کو صرف کوریانڈر لیوز کا بتایا ہم جب گھر میں بناتے ہیں تو ہم اس میں باریک چوپ کی بیاز اور ٹیمارٹر بھی ڈالتے ہیں اسے ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی میں گلڑ کباب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ قریب ہے تو میرے ساتھ رہیے گا جڑے رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کو اچھی اور نئی ریسپیز ملتی رہیں گی میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے لائک کرتے رہیے انشاءاللہ بہت اچھی نئی ویڈیوز نئی ریسپیز کے ساتھ حاضر ہوں گی آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کباب بنا لیا ایک بنایا دوسرا بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ہر بندی کا سٹائل ریفرنٹ ہوتا ہے میں اس طرح کمفرٹیبل ہوں تو میں اس طرح بنا رہی ہوں آپ جس طرح بھی کمفرٹیبل ہیں آپ اس طرح بنایں یہ دیکھیں ہم ون بائ ون سب بنا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم سب بنا لیں گے تو پھر میں نے آپ کو ویڈیو سکپ کر کے دکھایا کیونکہ ٹائم کنزیومیں گے پانچ یا دس منٹ ضرور لگتے ہیں اس کام میں اور زیادہ بھی لگ سکتے ہیں میں نے ایک ڈش میں کباب رکھے اور کچھ گریس کر کے ایک اور پلیٹ میں میں شیفٹ کروں گی یہ اس کو فریزر میں رکھ دیں گے جی فریزر میں آپ ایک گھنٹہ بھی لگ سکتے ہیں دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور آپ اسی وقت بھی فرائے کر سکتے ہیں فرائے میں دی فرائے کروں گی موسلی گیس جب آتے ہیں تو میں دی فرائے کرتی ہوں وہ بہت اچھے کرسپی ہو جاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم کنزیومیں گے لیکن جب چیز تیار ہوتی ہے انسان کھاتا ہے تو زیادہ انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کیا اس نے اتنی محنت کی تو چلو سلح اچھا ملا آئیے دیکھیں آپ تھوڑی سی میرن ڈیکوریشن کیے پریزنٹیشن دیئے تھوڑی سی تو ہمارے کباب دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور میری ایسی پی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ کسی بھی اچھی ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ لوگ کے سپورٹ کا آپ لوگوں کے کوپریشن کا آپ لوگوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا مجھے لائک کیا میری ویڈیوز کو لائک کیا مجھے سپورٹ کیا مجھے سبسکرائب کیا شکریہ شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی پریزنٹیشن میں تھوڑا ڈیفرنس کر کے ڈیفرنس تھوڑا سا کیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا ایڈیا لگ جائے کہ ہم جب سرب کریں گے تو کیسے کریں گے آپ اس کو چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ ماہینیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو پراتھے کے اندر رول کر کے بھی کھا سکتے ہیں کیچپ چٹنی اور ماہینیز ڈال کے تو انشاءاللہ جلدی آؤں گی سمیرا اسلام کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ